شہزاد علاہی فہد علاہ کی طرف اس کے بعد پھر جائیں گے فہد علاہ کی طرف تو شہزاد صاحب بات ہو رہی تھی وہ کہ کراچی ایک حب ہے اور تاجروں کو جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے آپ سے بات ہو رہی تھی سر بے شک بلکل اس وقت جو ہمارا کراچی شہر ہے وہ پاکستان کی جو ہے بون بیگ ہے کمر کی ہڈی ہے اس وقت اور جتنا ریونیو یہاں کراچی سے ڈیولپ ہوتا ہے وہ میرے صاحب میں ہمارے ملک کو اس وقت رن کر رہا ہے تو مسائل تو بے شک یہاں پر مسائل ہیں بہت سارے ہیں اب جیسے میں ایسا ایکسپورٹر ہوں تو مجھے بھی ایکسپورٹر کے حساب سے مسائل ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے دیکھنا چاہیے کہ یہ جو انڈسٹری ہے یہاں پر ہم جس طرح ایک بچہ جب اپنی تعلیم حاصل کر کر نوکری کی تلاش میں جاتا ہے نا تو یہ انڈسٹری جو ہے میرے خیال میں کوئی سیونٹی پرسن پاکستان کی پپولوشن کو جابز دیتی ہے یہ انڈسٹری میں تو یہ ایک بہت بڑا گورنمنٹ کا جو ہے پلس پوائنٹ ہے اور اس کے اس کے فلا کے لیے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر جیسے گورنمنٹ کی طرف سے سیل ٹیکس جو ابھی لاغو ہو گیا ہے یہ تقریبا سیونٹین پرسنٹ ہیں یہ بلکل ریٹن ہوتا ہے لیکن ٹائم بعد ریٹن ہوتا ہے تو تب جا کے یہ ریٹن ہو کے ملتا ہے پئی یہ لگانے پڑتے ہیں اس کے لیے تب جا کے یہ ریٹن ہوتا ہے اگر گورنمنٹ اس پوائنٹ کو دیکھے اور جس طرح یہ لیتی ہے اسی مہینے کے اندر انداز میں اگر واپس کر دے تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا جو ٹیکسٹائل کا پئی ہے یہ بہت اچھی طریقے سے گھومے گا اور یہاں پہ جتنے لوگ جو جاپ کرتے ہیں ان کے گھر کے چولے جلیں گے ان کو فیسلیٹیز ملے گی یہاں سے نکلنے کے بعد اور وہ اپنی جو روز مارا کی زندگی ہے ضروریات ہے جس میں تعلیم اور یہ سہد کے شعبے صحبے وہ تو بہت آسانی سے حل ہو جائیں گے یہ میرا اپنا اپنین بھی ہے اور میری ریکویسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ سے بھی ہے ابھی حال ہی کے اندر انہوں نے الیکٹرک کے اوپر کچھ پیسے بڑھا دی ہیں بلکہ یہ پوائنٹ کو دیکھنا چاہیے جب اگر ہم اپنا پاکستان کا متوازن بنگلہ دیش انڈیا سے کریں تو ہم ابھی بھی نمبر تھری پر رہے ہیں یہ تاجیر کیوں جا رہا ہے پاکستان سے دیکھیں سر تاجیر تو ڈیفنیلی جائے گا نا جب اس کو اتنی پرابلم کو سیف کرنا پڑے گا تو پھر وہ کاروبار کیسے کریں گے کاروبار تو نہیں کر سکتے ہم یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں کاروبار کے ساتھ ساتھ روزگار بھی لوگوں کو دے رہے ہیں بے شک ہم خود بھی مزدور ہیں لیکن ہم لوگوں کو روزگار بھی دے رہے ہیں جب روزگار دے رہے ہیں تو گورنمنٹ کو اس پوائنٹ کے اوپر اپنی نظر ثانی کرن چاہیے یہاں پر بہت سارے مسئلے مسائل ہیں یہاں پر ریبیٹ کے مسئلے ہیں یہاں پر سیل ٹیکس کے مسئلے ہیں یہاں پر ای او بی آئی کے مسئلے ہیں یہاں پر سوشل سیکیورٹی کے مسئلے ہیں یہ سارے مسئلے کو گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے انوارمنٹ بھی ایک مسئلہ ہے انوارمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہماری انڈسٹری کے اندر آنا ہے ابھی آ رہا ہے ہم بھی اس کے بارے میں سن رہے ہیں ایوین کہ ہماری ایسوسیشن اس کے اوپر وگ بھی کر رہی ہے اور لوگوں کو اویرنیس بھی دے رہی ہے کہ بھائی اس کے اوپر آپ لوگ اپنے فیکٹری کیا جو ہے محول کے اوپر لازمی آپ نظر ثانی کرو اسہ نہ ہو کہ اگر ایمپلیمنٹ آ گئی تو بڑی پرابلم ہو جائے گی جی جی انشاءاللہ سلامتی نیوز آپ کے آپ کا بھرپور ساتھ دے گا آپ کی نکاٹی کا انشاءاللہ ہمارا چینل بھرپور ساتھ دے گا ہماری جہاں ضرورت ہوگی ہماری پوری ٹیم آپ کے شانہ بشانہ ہوگی اچھا بھائی فہد علائی صاحب کیا حال ہے آپ کے میں ٹھیک ہوں کیسے آنا ہوا بس میرے پاپا آ رہے تھے تو مجھے پتہ چلا تھا پھر میں بھی آ گیا اچھا پاپا کیسے ہیں اچھے ہیں ابھی تو اچھے کون سی سکول پہ پڑھ رہے ہیں میں ابھی میٹو پولیس ایجوکیشن سسٹم کی کیمپس ٹو میں پڑھ رہا ہوں اچھے کون سی کلاس ہے آپ کی کلاس پور اچھے ایک امی ہیں دو امی ہیں ایک ایک ہی ہے کیسی ہے اچھے ہیں اچھے 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 پاپا کیسے وہ بھی اچھے ہیں اچھے مارتے تو نہیں ہیں نہیں اچھے گھر میں ٹائم دیتے ہیں یس گھمانے جاتے ہیں آپ کو پہلے لکھ داتے تھے لیکن اب کرونا کی وجہ سے نہیں لگے نہیں کووڈ کی وجہ سے کووڈ نائنٹین کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کووڈ نائنٹین اب کووڈ ٹو انڈیڈ میں تبدیل ہو گیا ہے ٹو انڈیڈ میں جا رہا ہے ایسا یہ اچھا ناظرین پھر چلتے ہیں ہم شہزاد الہی صاحب کی طرف کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اینڈ پر ہے مختصر پروگرام ہوتا ہے یہ اس کے ٹائم اگز ہوتے ہیں اب آخر میں میں شہزاد الہی صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک آج کامیاب تاجر بزنسمن کے روپ میں ٹی ویڈ ٹیلنٹ کے پروگرام میں یہاں موجود ہیں اچھا یہ پروگرام کرنے کا ایک مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ چیز دکھانا چاہتے ہیں ہمارا نوجوان فرسٹیشن کا شکار ہے فرسٹیشن بے پناہ فرسٹیشن ہے پڑھ لکھ لیتا ہے نوکری نہیں ملتی باہر نکلتا ہے مسائل ہیں قطاریں لگی ہوئی ہیں ڈبلیکیٹ مارک شیٹ لینے جاتا ہے تو ایک قطار ہے ڈبلیکیٹ بل لینے جاتا ہے تو ایک قطار ہے تو ہم آپ کی میسج دینا چاہتے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نوجوانوں آپ حمد رکھیں آپ حمد رکھیں شہزاد الہی آپ کے سامنے ہیں چھے مشینوں سے آج ساٹھ مشینیں تو ایسا نہیں ہے اللہ تعالی محنت کا صلح دیتا ہے تو اب میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ آپ نوجوانوں کے لیے اچھا سا میسج دیں تو ایسا میرا تو جتنے بھی سننے والے ہیں ان کے لیے میسج یہ ہے کہ نمبر ون ایک تو آپ کے اندر ویجن ہونا چاہیے دوسرا اللہ پہ بھروسہ تیسری محنت اور چھوٹی بات یہ ہے کہ بے شک نوکری مطلب ہوتا یہی ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا مائنڈ میک اپ ہو جاتا ہے کہ ہم نے جا کے جواب کرنی ہے اگر بزنس کی طرف آئیں گے تو یہ بڑا امپورٹریٹ شعبہ ہے بزنس کی طرف آئیے چاہے چھوٹا سا ایک آپ ٹھیلہ ہی کیوں نہ لگائیں ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی آ کر اس نے فیکٹری ہی لگانی ہے چھوٹا سا ٹھیلہ لگائیں اس کے اندر بڑی برکت ہے اگر اس میں میں دو منٹ کی ایک مثال دے دوں تو شاید لوگوں کو سمجھ آ جائے میرے ایک دوست تھے انہوں نے بی اے پاس کیا اس کے بعد وہ نوکری کی تلاش میں نکل پڑے ان کو نوکری نہیں ملی کسی صاحب نے ان کو مشورہ دیا یار آپ کیا نوکری میں لگے رہتے ہو آپ ایک کام کرو بن کواب کا ٹھیا لگا لو تو اس آدمی کی دماغ میں بات آئی کہ یار میں دھکے خوا رہا ہوں کچھ بن کواب کا ٹھیا لگا لو تو شاید گھر کا خرچہ نگل جائے گا انہوں نے کچھ دوستوں کی مدد سے کوئی ہزار ڈیڑھ ہزار روپے اس وقت جمع کیے انہوں نے اسکول کے باہر ایک چھوٹا سا برگر کا ٹھیا لگا لیا جب انہوں نے برگر کا ٹھیا لگایا تو اتفاق سے وہ چلا لوگ بچوں نے ان کا برگر کھایا بن کواب کھایا تو وہ ان کو پیسو کی تھوڑی سی آمدہ نہیں ہوئی جب تھوڑی سی آمدہ نہیں زندگی میں پہلی بار ہوئی تو وہ بہت خوش ہوئے انہوں نے اس کو تھوڑا سا بڑھا دیا بڑھانے کے بعد ان کو رات کو بیٹے بیٹے خیال آیا یار میں اپنے جو بن کباب بیچ رہا ہوں اس کا کوئی نام رکھ دوں انہوں نے اس کا نام رکھا بی اے پاس برگر ہاؤس جس دن انہوں نے اس کا نام رکھا بی اے پاس برگر ہاؤس آپ یقین کریں آج وہ فائیو سٹار ہوتل کا مالک ہے یہ ایک اتنی بڑی ریالیٹی ہے میں نام نہیں لوں گا کہ وہ صاحب کون ہیں میرے بہت اچھے دوست ہیں تو بات یہ ہے کہ بھائی کاروبار کریں چھوٹے سے شروع کریں اس کے اندر اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا نیت صاف تو منزل آسان بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے نوجوانوں کے لیے ایک ایسا میسج تھا ایک ایسا میسج بھرپور میسج جو شہزاد الہی نے دیا تو ناظرین میں انتظار کروں گا اگلے پروگرام تک کے لیے آپ کا انشاءاللہ اور اچھی شخصیت میرے ساتھ ہوگی ٹی وی ٹیلنڈ میں جب تک کے لیے اجازت پاکستان زندہ بات